سرکاری ملازمین کے لیے بڑے خوشخبری تنخواہوں میں بیس پیسد اضافے کی تجویز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافے پر وفاق کی پیر بھی کرے گا تنخواہوں اور الانسز میں اضافے کی تجویز ابتدائی مراحل میں وزیر خزانہ پنجاب مشد باشو جاؤ رحمان بجٹ پیش کریں گے بجٹ میں بیورکریسی کے لیے بھی اچھی خبر مونٹائزیشن پالیسی میں اضافے کا امکان وزیر خزانہ کے مطابق پالیسی میں چالیس سے ساٹھ ہزار روپے تک اضافے کی تجویز ہے صوبہ اور وفاق میں تنخواہوں کا فرق کم کرنے کے لیے ڈسپیریٹی الانسز جاری اکنے کی تجویز پر بھی غور مرخی بادستور مہنگائی کی ٹرین پر سوار برائلر گوشت گیارہ روپے مہنگا ہو گیا فارمینڈو کی فیدرجن قیمت دو سو سینتیس روپے پر برقرار مارکیٹ مینڈو کی پیٹھی چھ ہزار نو سو نوے روپے میں فروخت ہونے لگی مہنگائی اور منافق اوروں کی منمانیہ روچ پر سرکاری نرخوں میں نا سبزیاں مزید مہنگی ادرک چھہ سو بچاس لیمو تین سو ستر اور مٹر دو سو بیس روپے کلو میں فروخت عام سیب کھیلہ انار اور انگور کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے دور عوام کی صحت سے کھلوار نہیں چلے گا ملاوٹ مافیا قبار وزیر خوراک پنجاب کا جی ٹی روڈ پر جالی جوس پلانٹ پر چھاپا چار ہزار دو سو پچیس لیٹر تیار جوس اور چھتی سو کلو پلک طلب کر دیا مزرس سہت جوس دلکش پیکنگ کے ساتھ شہر میں تورج کی تیس کیرنوں کے ساتھ تھنڈی ہوا کر آج شہر میں غزشتہ بارج سے درجہ حرارت میں نمائع کمی آگئی کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب چالیس فیصد ہے محکمہ موسمیات کی آج بھی بارج کی پیشک ہوئی لاہور سمیت صبح بھر میں بارشوں کے توران مکلک واقعات مزریعالم حریم نواز کا انسانی جانوں کی زیاپر اظہار افسوس سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت ہمدردی زخمی افراد کی بہترین علاج کی ہدایت انتظامیہ کو متحرک رہنے کا حکم لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کی وبا بھے کابو چوبیس گھنٹے میں ایک مریض جان کی بازی ہار کیا دو سو اٹھ سٹھ نئے کیسز بھی سامنے آ چکے لاہور سے خسرہ کے انتالیس مریض ریپورٹ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ گالا رنگ دراسکرد خوبصورت نین نقش وزن دو سو کلو یہ کوئی بیل نہیں بکرا ہے فتے گڑ کے رہائشی کے پالے ہوئے بکرے کے ہر طرف چرچے جو بھی دیکھے خریدنے کی خواہش کرے ادھر شاہ پور کانجنا مویشی منڈی میں شیرہ بیل کی بھی دھوم مزریانہ پنجاب قویین خواتین پر تشدد اب نہیں لاہاری گیٹ پولیس نے بیوی پر تشدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا خاتون کے مدعیت میں مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم آئے روز نشے کر کے بیوی پر تشدد کرتا اور گالیاں نکالتا تھا قبضہ مافیا کے خلاف لاہار پولیس انیکشن رکشاڈ ریور مقبول احمد کا مکان باگزار کرا لیا پولیس کے مطابق نادر آباد میں ملزم رانہ اشواق نے جال سازی سے مکان ہتھیا لیا تھا مکان واپس دلوانے پر مقبول احمد نے لاہار پولیس کا شکریہ عطا کیا انٹی ویہیکل لیفٹنگ سٹاف اکبال ٹاؤن کے ایکشن دو رکنی سنیچر اور موٹر سائیکل چور گھینگ در لیا سرغنہ انی انیس اور تیمور سے اکیس موٹر سائیکل برامت مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتے اور سستے داموں بیج دیتے تھے پولیس فورس کی بہترین ہیلتھ ویل فیئر کمیشن آئی جی پنجاب کی ہدایت پر کمپنسیشن ایوارڈ کمیٹی کا اجلاس دورانے ڈیوٹی زخمی اہلکاروں کے علاج کے لیے مزید دس لاکھ روپے جاری ڈاکٹر عثمان انور کی زخمی اہلکاروں کے بہترین علاج مالجے کے ہدایت وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان کی زرستارت کابنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانونی امور کا اجلاس چائل پروٹیکشن پولیسی کی منظوری دی گئی چیر پرسن سارا احمد نے کہا پولیسی بچوں کے حقوق کے تحفظ استحصال تشدد اور بد سلوکی سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی ہے ٹارنمنٹ جیتنے آئے ہیں کوشش ہوگی ہر میچ جیتیں قومی ٹیم کے فاسٹ باولر محمد آمیر کہتے ہیں آئی سی سی کا احمد کھیلنا ایک چیلنج ہوتا ہے چیلنج قبول کرتے ہوئے اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے ہر طرح کی صورتحال کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں لا زوال دھونوں کے خالق کمال احمد کی کتیسویں برسی کمال احمد نے لا جواب دھونے بنائیں اور کمال شہرت پائی انہوں نے دیا اور توفان کے بعد بہت سی فلموں میں موسیقی کا جادو جگایا نامبر موسیقار نے چھے نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں لاہور انگ اور میں ہوں حسنین حدر اور میں ہوں ثانیہ اسحاق ہیڈلائنز آپ جان چکے مولٹن کا آغاز کرنے اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سرکاری ملازمین کے لیے بڑے خوشخبری تنخواہوں میں بیس ویسد اضافہ کی تجویز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافہ پر وفاق کی پہروی کرے گا تنخواہوں اور الانچز میں اضافہ کی تجویز ابتدائی مراخل میں بجٹ میں بیروکریسی کی مونٹائزیشن پالیسی میں اضافہ کا بھی انکان ہے جب بلکل آپ کو اپڈیٹ کریں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں بیس ویسد اضافہ کی تجویز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافہ پر وفاق کی پہروی کرے گا تنخواہوں اور الانچز میں اضافہ کی تجویز ابتدائی مراحل میں بجٹ میں بیورکریسی کی مونٹائزیشن پالیسی میں بھی اضافہ کا امکان ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں بیس ویسد اضافہ کی تجویز آگئی ہے پنجاب تنخواہوں میں اضافہ پر وفاق کی پہروی کرے گا تنخواہوں اور الانسز میں اضافہ کی تجویز ابتدائی مراحل میں بجٹ میں بیوروکریسی کی مونٹائزیشن پالیسی میں اضافہ کا بھی امکان ہے جی بالکل ناظرین آپ کو بتائیں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں بیس ویسد اضافہ کی تجویز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافہ پر وفاق کی پیروی کرے کا تنخواہوں اور الانسز میں اضافہ کی تجویز ابتدائی مراحل میں بجٹ میں بیوروکریسی کی مونٹائزیشن پالیسی میں بھی اضافے کا امکان ہے عیدے گربان کی آمد آمد ہے مویشی منڈیوں کی رون کے بحال ہو چکی ہیں شاہ پر کانچرہ میں شہر کی سب سے بڑی مویشی منڈی سچ چکی خوبصورت بیل بچڑے اور بکرے منڈی کی زینت بن چکے منڈی میں موجود بیل شیرہ کی دھوم لوگوں کو اپنی طرف متوچہ کر لیا مزیز نامتے ہیں نمائد اللہورنگ محمد عویس سے جو کہ اس وقت شاہ پر کانچرہ مویشی منڈی میں موجود ہیں جی عویس اپ ڈیٹ کیجئے گا عجب الکل عیدے قربان کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں کی رون کے بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ منڈی شروع ہو چکی اس ٹائم میں لاہور شاہ پر کانچرہ منڈی میں موجود ہو اور یہ منڈی جو ہے وہ لاہور کی سب سے بڑی منڈی سمجھ جاتی ہے اس منڈی میں پاکستان بر سے جو ہے وہ لوگ جانور اپنے یہاں لاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے اور اس ٹائم بھی اس منڈی میں ابھی عید میں تقریباً دو ہفتے باقی ہیں مگر اس ٹائم بھی جو ہے وہ کافی دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس ٹائم موجود ہوں یہ ایک بیل ہے اس کا نام انہوں نے شیرہ رکھا ہوا ہے اس کی خوراک جو ہے اور اس کی کیا عمر ہے یہ ہم اس کے مالک سے جانتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ بڑے نازو نخرے سے اسے پالا ہے اس کی خوراک کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے سر اس کی عمر ہے چالیس ماہ اور اس کی خوراک جو ہے وہ کالے چینے گندم کا آٹا مکی کا آٹا اور سرسوں کا تیل بدام پستہ وغیرہ سرے چار دانت ہے موں سے کیمت اس کی ساڑھے پندرہ لاکھ روپے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے اس کی قیمت ہے ویسے جتنی انہوں نے خوراک بتا دی ہے اتنے تو بنتے ہی ہے ابھی ان کا کہنا ہے کہ اس کی سجاوٹ باقی ہے اس کو آئی نیل آئیں گے اور اس کے بعد اس کی سجاوٹ کریں گے گھنگرو اور ٹلیاں اور پدنی کیا کہے جائے وہ ابھی اس کو پہنانے باقی ہیں جی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے